اسلام علیکم میں ہوں انم شیخ ایر وائر ٹیمز کے ساتھ پاکستان کی وہ اداکار کہ زیادہ تر لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ اداکار مذہب کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ان کے نام تو مسلمان والے ہیں مگر یہ خود مسلم نہیں بلکہ کوئی ہندو کوئی ایسائی اور کوئی ملحد ہے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں آپ سب سے گزارش ہے کی ایسی منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائز کر لیں آل نوٹیفکیشن کی گھنٹی پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بغائدگی سے ملتی رہے نمبر ایک آئیشہ عالم ناظرین آن سے چند سال پہلے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک رہائش اک تیار کرنے والی آئیشہ عالم پاکستان کی مشہور آرٹسٹ اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ رہ چکی ہیں ان کے مشہور ڈراما کی بات کی جائے تو انہوں نے سنجنہ اور کھٹی مٹی زندگی میں اپنی اداکاری کے بہترین جوہر دکھائے یقیناً آئیشہ عالم کا نام سنتے ہی آپ اور میں تو دور کی بات کوئی بھی مسلمان ہتاکہ کوئی بھی مولانا نام کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئیشہ عالم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ آئیشہ ایک مشہور عظیم اور پاکیزہ مسلم خدون کا نام ہے تب ہی تو مسلمان لوگ اپنی بیڈیو کا نام آئیشہ رکھتے ہیں جبکہ عالم بھی ایک مسلم نام ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پاکستانی اداکار اور ٹی وی ہوسٹ آئیشہ عالم کو آج بھی مسلمان سمجھتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ آئیشہ عالم کا نام تو مسلمان نوالا ہے لیکن ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں کیونکہ انہیں نہ تو اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اسلامی تعلیمات کو فالو کیا ہے دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ مذہبی طور پر آئیشہ عالم کا تعلق حسائی مذہب سے ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آئیشہ عالم نے مسلمان لڑکے سے نہیں بلکہ گیر مسلم امریکی شخص سے شادی کی جس کا نام برین آفنل ہے اور یہ امریکہ کا ایک مشہور اداکار پروڈیوسر اور میوزی کمپوزر ہے آنس بھی آئیشہ عالم اپنے شہور کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں نمبر دو نادیا ملک واضح ہے پاکستان کے نمبر ون مارڈل رہنے والی نادیا ملک نے بہت سارے مشہور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کر کے ڈھیروں دولت اور اپنا نام کمایا جبکہ مارڈلنگ میں میدان میں بھی انہوں نے خوب کامیابیاں سمیٹ رکھی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج نادیا ملک پاکستانی شعبیس انڈسٹری کا ایک جانا پیچانا نام ہے انہوں نے پاکستانی تھیارٹر کی آرٹسٹ اور ڈراما کے مشہور اداکار دانیال سے شادی کی جو مذہبی طور پر مسلمان ہیں شادی کے بعد نادیا ملک نے نا صرف شعبیس کو چھوڑ دیا بلکہ پاکستان کو بھی چھوڑ کر اپنے شعور کے ساتھ سکوٹلینڈ میں رہائش اختیار کر چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے جانے والے نادیا ملک کو ان کے مسلمان نام اور مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل بریکس ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ نادیا ملک مذہبی طور پر مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں پارسی تھے جو پاکستانی شعبیس کی خوبصورت اور گیمریس موڈل نادیا ملک کا شمار نمبر وان پاکستانی ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنے لوگ ان کے مسلم نام کی وجہ سے آج بھی مسلمان سمجھتے ہیں مگر یہ مضمی طور پر گیر مسلم ہے نمبر تین اشر عظیم 1962 میں پاکستان کی شہر کوئٹا میں پیدا ہونے والی اشر عظیم جو ایف بی آر میں کام کرتے ہوئے سابقہ سیور سرویسیز آفیسر اور پاکستان بھی رہ چکے ہیں یہ پاکستان کے مشہور ڈریکٹر پر اڈیوسر اور رائٹر کے علاوہ ٹی وی پر ڈرامو اور سینما ہال میں فلموں کے بہترین ادھاکار بھی ہیں اشر عظیم کا نام بھی مسلمانوں والا ہے جس کا مطلب شاکر یعنی اپنے خدا کا شکر بجال آنے کے ہیں یہی وجہ ہے کہ جانے والی اشر عظیم کو بھی نام کی بنیاد پر مسلمان سمجھتے ہیں مگر آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ مسلمان نام سے مشہور اشر عظیم بھی مذہبی طور پر مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں یہاں بلوگ کو بتاتی چلوں کہ مذہبی طور پر اشر عظیم رومن کیتھلیک کرسن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار چار میں کینیڈا شفتانے والے اشر عظیم آج کل کینیڈا میں ایک بہترین ٹرک ڈرائیور ہیں انہوں نے بشرا نامی لڑکی سے شادی کی جن سے ان کے دو بچے ہیں یاد رہے پاکستان اور کینڈا کی شہریت رکھنے والا اشر عظیم کا سب سے زیادہ شہریت اس وقت ملی جب انہوں نے انیس سو چرانوے میں مشہور زمانہ ڈراما دھوہ کی کہانی لکھی اور اس ڈرامے میں بہترین اداکاری دکھائی دوہزار سولہ میں انہوں نے فلم مالک سے اپنا فلمی ڈیبیو کیا جسے انہوں نے انیس سو ترانوے میں لکھا اس کے علاوہ اشر عظیم دوہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم یل غار میں بھی اپنی بہترین اداکاری کے جور دکھا چکے ہیں نمبر چار شبنم اردو فلموں میں پاکستانی سینما پر اٹھائی سال تک راج کرنے والی شبنم اپنے دور کے سب سے بہترین سٹیج اور فلمی اداکارہ رہ چکی ہیں جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شبنم نے اپنی فلمی کیریئر میں سب سے زیادہ تیرہ مطمئن اگر فلمی ایوارڈ جیت رکھا ہے یہ اپنے شابیز اور فلمی مگر مسلمان شبنم سے مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے سے زیادہ لوگ آج بھی شبنم کو ایک مسلمان اداکارہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا اصل نام جھڑنا باسک ہے جسے ساپ زید ہوتا ہے کہ شبنم مسلمان نہیں اسی طرح اگست انیس سو چیلس کو مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والی مشہور اداکارہ شبنم بھی ان ایکٹرسیز میں سے ہیں جو لوگوں میں مسلمان نام کی وجہ سے مشہور ہیں مگر حقیقت میں یہ مذہبی طور پر مسلمان نہیں بلکہ گیئر مسلم ہیں حالانکہ ان بات یہ ہے کہ پرداشی طور پر تو اداکارہ شبنم کا تعلق ایک ہندو مذہب سے تھا شبنم نے ایک عیسائی مذہب اپنا لیا تھا یوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مشہور اداکارہ شبنم آج بھی گیئر مسلم ہیں یہ بنگلہ دیش میں مقیم ہے نمبر پانچ سلیم رضا ناظرین 1932 میں پیدا ہونے والے سلیم رضا پاکستانی طریقے مشہور زمانہ پلے بیک سنگر رہ چکے ہیں ان کے مشہور گانوں میں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں اور جانے بہارہ رشت کے چمند سر فریست ہیں مگر انہیں گانوں کے بعد خوب شرط حاصل ہوئی مسلمان شخصیت کا کام ہے مگر مزید شرط نصیب ہوئی جب انہوں نے مشہور زمانہ ناش شاہ مدینہ پڑھ کے لوگوں کی دلوں میں مزید جگہ بنائی اس مشہور نہ تو ان کے مسلمان نام سلیم رضا کی وجہ سے انہیں مسلمان سمجھتے ہیں بہرحال اس بات میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ سلیم رضا کا نام سن کر میری طرح صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان شخص یہ دھوکہ کھا سکتا ہے کہ سلیم رضا مسلمان ہے مگر کھارا سچ تو یہ ہے کہ سلیم رضا بھی لوگوں میں اپنے نام کی عدد سے مشہور ہیں مگر حقیقت میں خود سلیم رضا مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا اسلام کے ساتھ کسی بھی قسم کا دور دور تک کوئی تعلق ہے میں ایسا اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ مذہبی طور پر سلیم رضا ایک کرسن یعنی عیسائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان کا اصل نام سلیم رضا نہیں بلکہ نارڈوس ہے اہم بات یہ ہے کہ سلیم رضا انیس سو ستر میں کینیڈا شفٹ ہو گئے انیس سو تراسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا نمبر سی جیہ علی ہماری فریس میں مسلمان نام سے مشہور چھٹے نمبر پر موجود اداکارہ کا نام کوئی اور نہیں بلکہ جیہ علی ہے کیونکہ ان کا نام جیہ علی سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے مگر سچ یہ نہیں ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جیہ علی مذہبی طور پر مسلمان نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق عیسائیت سے ہے واضح رہے مشہور مارڈل اور اداکارہ جیہ علی انیس سو پینسٹ کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی جبکہ انہوں نے ان چاس سال کی عمر میں مئی دو ہزار اکیس میں ہانگ کانگ کے ایک مشہور تینگ بزنس مین اور کرکٹر پوچ عمران ادریز سے شادی گئی یہی وجہ ہے کہ ان کی شادی کا سن کر ان کے چانے والوں کو خوشی کا بڑا جھٹکا لگا اور اب جیہ علی خوشی سے اپنے شور کے ساتھ جا رہی ہیں آخر میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے اپنے کیریر کا غاز صرف انیس سال کی عمر میں مارڈلنگ سے کیا جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے پاکستانی ڈرامو اور فلموں میں کام کر کے خوب عزت دولت اور شہرت کمائی تو دوستو یہ تھا پاکستان کے وہ مشہور تھے ہیں اداکار اور اداکاریں جو اپنے مسلمان نام کی وجہ سے مشہور ہیں تب ہی تو لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کریں اور ہمارا چلیل سبسکرائب کریں شکریہ